آج جو میں آپ کے ساتھ پڑھائیے کرائی ہوں وظیفہ لے کرائی ہوں بہت ناراب ہے بہت اعلیٰ ہے لیکن یہ ان بہنوں کے لئے ہے یا ان بھائیوں کے لئے ہے جن کے بیوی ناراض ہو جاتی ہیں ان کو راضی کرنا یا جن کے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں ان کو راضی کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس بہن یا بھائی کے ساتھ انس طرح میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اپنے عزیز و قارب کا مسئلہ ہے تو آپ نے تو سب سے پہلے دنیا آپ کو اس کا طریقہ جو ایک عورت ہے اس کے لئے بتاؤں گی کہ اگر کسی بہن کا شوہر ناراض ہو تو اپنے شوہر کو جو آیات ہے جو سکرین پر چل رہی ہے وہ لکھ کر تو پہلے آپ اس کو اتار لیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے مٹھائی پر دم کر کے اس آیات مبارکہ ورد کر کے صرف اور صرف تیتیس مرتبہ تو آپ یہ مٹھائی یا مٹھائی یا کوئی بھی چیز آپ گھر میں بنائیں اور اپنے شوہر کو کھنائیں تو انشاءاللہ تمام ناراض کے دور ہو جائے گی اللہ کے کلام میں بہت بڑی برکت ہے آپ کرتے دیکھیں گا انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ لازمن کیجئے گا یہ پہلا جو میں نے آپ کو بتایا ہے دیکھیں تو یہ میں نے جو ہے بہن کے لئے بتایا ہے یعنی کہ جو عورت ہے یعنی بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے لئے کر سکتے ہیں وہ وامن ناسی سے لے کر تو ٹھیک ہے تو الازابی ٹھیک ہے یہاں تک آپ پڑھیں گے شدید الازاب تک ٹھیک ہے آپ نے یہ سکرین پر جو دعا چل گئی ہے یہاں تک پڑھیں گے اچھا اب آجائے آپ شوہر کی طرف ٹھیک ہے تو شوہر کیا کریں کہ بس پڑھ کر یہ آیات کو تین مرتبہ پڑھ کر اپنی بیوی کی طرف پھوک مار دے تو بیوی بلکل ٹھیک ہو جائے گی کوئی مراز گی کوئی دکھ تکلیف کوئی اسی گھر میں بدمس کی پیدا نہیں ہوگی اور اگر کوئی اپنے جو ہیں عزیزوں قارب ہیں وہ دور ہیں ان کو منمہ جاتا ہے تو سات دن کے عمل کریں گے سات دن کا عمل اس طرح ہے کہ صرف اپنے کرنا کیا ہے اپنی آنکھوں کے آنکھوں کو بند کریں ان کا تصور کریں ٹھیک ہے تو ان کی تصور ملا کر ان کو یہ جو آیاتیں انبارک کے ہیں تو اس کی پھوک مار دے تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی رنجش ہوگی اور جتنی بھی اس قسم کی حلمت کے بات ہوگی کہ وہ ناراض ہیں یا وہ نہیں مانتے ٹھیک ہے ہر تمام کی تمام ختم ہو جائے گی یہ بہت نایاد نسخہ ہے تو اس ایک بات یاد رکھیں گا اس کو غلط کام کے لئے استعمال نہ کریں اچھے کاموں کے لئے آپ اس کو استعمال کریں اچھے کاموں کے لئے اپنے عزیزوں قارب کو منانے کے بہت نایاد اللہ پاک نے طریقے قرآن پاک سے جو ہے قرآن پاک کے نسخے ہیں وہ عطا فرمائے ہیں آپ یہ کیجئے گا تو آپ دیکھئے گا کہ اپنی جلدی آپ سال زندگی بھی دیکھیں اگر آپ اسے کو مناتے ہیں تو وہ ایک مشکل ہو جاتی ہے لیکن یہ ایسے نایاد نسخے ہیں کہ فورا ہی اثر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ نازمان کیجئے گا غلط کام کا تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں کروں گے اور نہ ہی شریعت کے فلاف جانے دوں گی اگر آپ نے اپنے کسی حدل کے چاہنے والے کے لئے کرنا ہے یا کوئی بہن بھائی اتنا نظہور ہے یا کوئی اس قسم کی پریشانی ہے تو پلیز پہلے ہمیں بتائیں تو پھر یہ عمل کیجئے گا ٹھیک ہے تو پہلے ہمیں بتائیں تاکہ میں اگر کوئی آپ کی غلطی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو یہ شریعت کے فلاف آپ چاہ رہے ہو تو آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیا جائے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا سکرین جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ آیات اس پر لکھی ہیں وہاں سے آپ نوٹ کر لیجئے گا اجازت دے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی ہے رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھرے لو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ